ہلو ہائے نمستے اور پہلا گترا کنڈے گور جہاں اولمپک میں نیرہ چوپڑا سبدار نیرہ چوپڑا نے جہاں گولڈ میڈل کے اتحاس رچا ہے وہیں میں ہوں آج شہر میں یعنی حلدوانی میں ہوں اور یہ سلبریشن میں نے یہی پہ دیکھا لیکن کچھ چیز ایسی ہوتے ہیں جو آپ نہیں روک سکتے ہیں تو میں اس وقت ہوں کملوہ گھانجا میں اور یہ ہے کچھ یہاں سے بہت سندر لگ رہا تھا تو میں نے سوچھا جہاں ایک اور اگر نیچے نظر دونائیں تو کنکریٹ یعنی کی یہ گھر یہ پریوار سب کے مکان اور اوپر کی طرف دیکھیں تو دور اگر دیکھیں تو سندر پہاڑیاں اٹھتے ہوئے بادل اور آسمان ابھی بھرا ہوا ہے بادلوں سے اگر چاروں طرف تھوڑا سا نظر دونائیں یہ ہے فلحال حلدوانی کا پریدرس جہاں پورا بھارج جھوم اٹھا ہے اولمپک گولڈ میں نیرج چوپڑا کے اسے تو ہم بھی یہی سیلیبریشن یہاں پہ ماحول کچھ الگ ہے لیکن رہا نہیں گیا تو میں آ گیا چھت پہ فلحال اور اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جو اس طرح کے پل آتے ہیں وہ اتھیاس رچہ ہے کہ کبھی کبھی آتے ہیں اور پھر کب آئے گا نہیں کہ سکتے لیکن امید ہے ہم یہ سب برقرار رہتی ہیں تو جنہوں نے بھی یہ اولمپک دیکھا ہے اور نیرج چوپڑا کو تھوڑ کرتے ہوئے دیکھے انہوں نے اپنے آپ میں ایک اتھیاس کو بنتے ہوئے رستے ہوئے دیکھے کانگریچولیشنس ٹو نیرج چوپڑا کوچ اٹھلیٹک فرٹرنیٹی آف انڈیا اور ساتھ میں آپ سبھی کو فلحال حلدوانی میں بہت سوہانا موسم کمس تھوڑی سی جیادہ ضرور ہے لیکن اس کے بعد بھی چاروں طرف کا اگر نظرہ دیکھیں تو بہت ہی منورم بہت ہی چند یہ رہا حلدوانی کے کھملوہ گاجہ سے اس وقت سام کا نجارہ آدلوں سے بھرا ہے آسمان اور کہیں بادل پہاڑوں کو چھوڑ کر پھر سے اپنے سہر پہ نکل پڑے ہیں سہر سپاٹے پہ تو فلحال چلیے آپ بھی سیلبریٹ کیجئے اور ہم بھی سیلبریٹ کرتے ہیں جشن مناتے ہیں اس سوہانے موسم کے ساتھ موسیقی